ہمارا ایک نیو ایونٹ آ چکا ہے ویلو پیک تو آج ہم وہاں پہ جانے والے ہیں اور وہاں پہ کچھ حمال کریں گے تو گائز پڑھتے ہیں ہمارے ویلو پیک کی طرح کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں یہ ساید نیچے ہوگا ہاں یہ گائز مل رہا میرے کو یہاں پہ ہمیں آپ پہ اوپن تو کر دیا ہے دیکھتے ہیں کتنی دیر بعد اوپن ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائم زیادہ لیتا ہے یہ نیو ایونٹ جب بھی آتا ہے تو گائز آپ کو پتہ یہ گرینہ میں کتنا زیادہ گلک چلتا ہے تو اس وجہ سے ٹائم لیتا ہے یہ سب کا تو ابھی میرے میں چلی رہا ہے ٹائم لے رہا ہے تو گائز یہاں پہ کھل چکا ہے ہمارا ویلو پیک ایونٹ جس میں ایک ہی چھے ٹیٹ دی گئی ہیں جس میں ٹی ٹو ٹی ٹ کی ٹر ایک پو ٹی ٹ فائی وی ٹا ایک سکس ہیں جس میں ٹچھہ ٹائم دیئے گئے ہیں اب ہم دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا کیا آئٹم ہے پہلے تو پہلے والے میں تو مست والا الائٹ پاس رکھا گیا ہے تو سیکنڈ میں تو گائز پرسڈ والے میں پہلے ہم لیتے ہیں الائٹ پاس سیکنڈ میں میں کنفیوز ہو گیا تھا تک اپیلل ہوگیا ہے اچھا ہے نا اپروڈ نمبر میں ملے لے رہا ہوں پیرا شو اور فائد نمبر پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ایک کے گن کے کریٹ میں کو لگتا ہے کچھ زیادہ اچھے رہیں گے سکس کٹیگری میں تو وہاں سب کچھ بردی آئٹم ہے بہت خراب خراب میں یہاں پہ بانٹی ٹوکن لے لیتا ہوں اپنین کے لیے تو ایک بار پھر سے چیک کر لیتے ہیں کوئی اچھا ایٹم ہوگا جو ہم نے چھوڑ دیا تو ایسا تو نہیں تو اس بار ہم چیک کر لے رہے ہیں پہلے سے ہی کیونکہ ایک ہی بار مل رہا ہے بائی کرنے کے لیے تو ہم یہاں پہ کنفرم کر دیتے ہیں اور یہ سب آئٹم بائی کر لیتے ہیں سو گائز ہم نے بائی کر لیا اور یہاں پہ کھل چکا ہے ہمارا ایلیٹ پاس سو ہم لے لیتے ہیں سکرین شاٹ اینڈ آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا ایلیٹ پاس میں کیا کیا کھلا ہے تو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں گائز ایلیٹ پاس سو گائز کھل چکا ہے ہمارا یہاں پہ ایلیٹ پاس سو گائز اب ہم یہاں پہ جانے والے ہیں بھائی میرے کو تو سب سے اچھا سب سے اچھا مست کٹانا ہی اس کی نہیں لگا ہے بھائی کیا مست کٹانا ہے ایلیٹ پاس کا یہاں پہ میں ایکوپ کروں گا پہلے سکرین شاٹ لے لوں اچھے اچھا سے یہاں پہ میں کرتا ہوں سکرین شاٹ اینڈ پکے کرتا ہوں ایکوپ کرتا ہوں اس کے بعد ہم سٹارٹنگ سے سارا آئیٹم ایکوپ کریں گے ایکوپ کریں گے پہلے تو ہم یہ جیرو آرپی بیچ پر ملتا ہے یہ ٹی شیٹ بولے پہ روائل واؤچر لے لیتے ہیں پھر یہ رہا کار کا سکر لے لیتے ہیں ہم ایک سکرین شاٹ اینڈ کرتے ہیں ایکوپ تو یہاں پہ ہمیں ملے ہیں آپ کو جانتے ہی ہیں پھر یہ سپلائی کریٹ نکل گیا یہ بینر نکلا ہے یہاں پہ گوڑ پھر سے افتار ایک افتار نکلا ہے پھر کیا ہے بانٹی ٹوکن چوبیس گھنٹے کے لیے اور یہ رہا ہمارا فی میل والا بندل سو گائز آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانا کہ آپ کو اسی پاس سے کیا کیا مست لگا تو مجھے سب سے اچھا کٹانا کا اس کے نہیں لگا یہاں پہ میں بیک کر لیتا ہوں بعد میں اپن کریں گے سب ساتھ میں سب سے مست والا سیون ڈے کے لیے ایکسپیرینس کارڈ ہنڈر پرسنٹ ایکسپیرینس کارڈ جائز یہاں پہ یہ رہا ہمارا چھوٹا والا کٹا جو بولتے ہیں ایم بان سیون تھری ایم سوری میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے جرور بتانا کیا آپ کو یہ کیسا لگا جائز تو اپنی ورسل فریگرینٹ وغیرہ سکینر گولڈ یہاں پہ پھر ایک بین افتار ہے یہاں پہ سکینر ملے تین بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں ہے یہ سکین کیا ہے لیکن پتا ہے نہیں پھر بعد میں پتا چلے یہ گرینیٹ کا سکین ہے گرینیٹ لب کیا عجیب سا لگ رہا ہے یہ گرینیٹ آپ دیکھو بھی نگا یہ پھوٹنے کے بعد تو اور بھی بھینکر مطلب کیا لگتا ہے گائز تو یہاں پہ بول فرا کے ہنڈرڈ فریگننٹس یہاں پہ پھر ایک افتار پھر ڈائمنڈ رویل باوچر اینڈ سیون دن کے لیے ہمیں ملا ہے او گائز یہاں پہ ہم پہلے کر لیتے ہیں ایک اس کو ڈیت باکس ہمارے لوٹ باکس کو سو گائز دیکھ سکتے ہو آپ کیا مست لگ رہا ہے یہاں پہ یہ اس کو کر لیتے ہیں ایک کوئی پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیٹ بوٹ بغیرہ لوکل پھر بھائی دیکھو کیا آئیٹم ہے سرک بورڈ یا مست لگ رہا ہے دیکھو گائز میں لے دیتا ہوں اس کے سکین شورت مجھے تو کافی مجھدار لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھنے میں اب گیم میں جا کے پتہ چلے گا کیسا ہے یہ یہ تو رہے فریگننٹس ہمارا بھائی بیک پیک کیا ہے بیک پیک بھائی کیا مجھدار لگ رہا دیکھنے میں تو پتہ نہیں یہ کیسا کیسا بھی رہے گا آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا گائز یہ کیسا لگا آپ کو اور لیول پور کا کارڈ لے لے رہے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پیٹ پھر ہمارا مین والا بندل مین والا بندل مین والا مین والا بندل سے مجھے صرف بندے کا ہیڈ اچھا لگ رہا ہے تو بندل ہے تو ریر ہی والا بٹ مجھے تو اس کا ہیڈ اچھا لگ رہا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا جرور سے جرور گا آپ کو کیا اچھا لگا اسے بیک کر لیتے ہیں ہم لاشٹ میں کھولتے ہیں اسے اسے لاشٹ میں کھولیں گے تو ہم چلتے ہیں ہمارے والٹ کی طرف جا کے ہم یہاں پہ یہ اوپن کرتے ہیں بندل یہ رہا ہمارا میل بندل اور یہ فیمیل کا بندل رہا یہاں پہ اوپن کرتے ہیں اس بندل کو اور ایکوپ کرتے ہیں ایکوپ کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو کی کیسا لگا یہ بندل گائز ایک منٹ ہوگا یہ میں بیک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گائز کیسا لگا یہ بندل آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا گائز میرے کو کیسا لگا یہ بندل مجھے تو زیادہ کافی اچھا نہیں لگا بس اس کا ہیڈ اچھا لگا ہے ایسے ہیڈ ہی لگا ہے میرے کو اچھا وہاں کی نہیں لگا آپ کو اپکا اچھا بندل بھی چیک کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ فیمیل بندل میں ایک کیا کیا ہے فیمیل بندل کے لیے ہم یہاں پہ کرتے ہیں فیمیل کریکٹر کا چوز اس کے بعد ہم بندل اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آکھے یہ بندل سیکشن میں آگا ہے ہم یہاں اور ہم یہاں پہ ایک اور پہلے بندل پڑھا گولڈ روائل باؤچر کا اسے ایکوپ کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے میں نے آج تک ایکوپ نہیں کر رہا پہلے ہی بار کا ڈالا یہ میرے یہاں پہ تو یہ ڈاڑی آگئی بھائیز یہاں پہ لڑکے کی ڈاڑی آگئی یہاں پہ اس کو ہٹاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بندل یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا گائز آپ کو کیسا لگا یہ بندل پھر ہمارا جو فیمیل کا بندل ہے لیٹ پاس والا وہ ایکوپ کریں گے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ابھی کرتے ہیں اس کو ارے یار بھائی کتنا ریکویسٹ بھیج رہا ہے رکھ تو جاؤ جرا ابھی ہم ایکوپ کرتے ہیں اور گائز کمنٹ کر کے ضرور بتانے گائز پڑا فٹ کمنٹ کرو اور بتاؤ کہ آپ کو یہ بندل کیسا لگا یہاں پہ تو دکھنے میں تو ابھی اچھا ہی لگ رہا ہے برکو جیسا ہے یہاں پہ نیو پیٹ بھی لیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ سپریٹ فاکس یہاں پہ دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ اس کو پیٹ فوٹ کھلاتے ہیں لیول اپ کرتے ہیں پتہ چلے گا فرباد میں یہاں پہ ٹین پیٹ فوٹ کھلانے کے بعد لیول فور کا ہو چکا ہے اس کے تین اموت کھلوی چکے ہیں گائز ہم اسے ایکوپ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اوہ گائز یہ تو لیول ٹکس پہ کھلی گا اس کا نیکسٹ سکن اس کا ایبلیٹی بغیرہ ہے پھر ہم یہاں پہ اس کو اموت چیک کرتے ہیں یہ رہا ایک اموت یہ سیکنڈ اموت واہ گائز مس لگ رہا ہے اس کے اموت اوہ گائز یہ دیکھو مس لگ رہا ہے یہاں پہ تو کافی شاندار رہا ہے اس کا اموت سکن وغیرہ پہ اب ہم دکھانے جا رہا ہے اپنے اموت جو نیو اموت ہم نے خریدہ ہے بائی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہمیں کیسا لگ رہا ہے اموت اس کو کہاں پہ رکھیں کہاں پہ رکھیں یہ لاشت والا اموت ہتا دیتے ہیں بعد میں چیک کر لیں گو اس کو سو گائز دیکھئے کیسا لگ رہا ہے اموت گائز مجھے تو بہت کافی زیادہ مجھدار لگا گائز آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا میں یہاں پہ میرے دوست کو دکھا دیتا ہوں مجھے بڑی دیر سے بھلا رہا تھا تو گائز یہاں یہاں پہ آپ جرور سے جرور کمنٹ کر کے بتانا کیسا لگا ہے موت اور یہاں پہ ہم ہم ہماری اور بھی چیزیں چیک کرتے ہیں کیسا کیسا ہے یہ راہ کار کا سکن گائز لگ رہا ہے دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی والا لگ رہا ہے یہ ہمارا نیو بیک پیک ہے یہ لیول ون لیول ٹو اولی لیول ون ہے یہ لیول ٹو کا اور لاش میں ہمارا لیول ٹری بڑا مجھدار سا لگ رہا ہے اور یہ ہمارا ڈیتھ وارکس لب کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے میرے کو تو لیکن اس سے پرانا والا جو میرا ایک ٹپ تھا وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو یہ سر بڑھ مجھے کافی مجدار لگا یہاں پہ آپ کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کیسا لگا یہ پیرا شوٹ رہا اس کو بھی ایک ٹپ کر لیتے ہیں افتار میں ہمیں کچھ افتار بھی ملے تھے وہ چیک کرتے ہیں یہ رہا ایک تو اور ایک بینر اور ایک میں پہلے ایکوپ کر کے رکھا تھا اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیو سکن جو کی مست والا ہمیں ملا ہے پھر تو پشٹل والا دیکھتے ہیں ایم بان ایٹ سیون تھری کا یہ رہا کیسا لگا بھائی جیسے ہم چھوٹا کٹا بھی بولتے ہیں یہ ہمارا کٹانا کا سکن سو گائز آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے جرور بتانو مجھے تو کافی زیادہ اوپی والا لگ رہا ہے گائز اور یہ دیکھو بھائی میں کوئی خوش سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسا گرینیڈ ہے گرینیڈ ہے کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بعد میں میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا یہ گرینیڈ نکلا ہے